اسلام علیکم اسے شانواز خان شنٹر اکیٹ میں خیرد شارف ایسل سینٹر آج ہم ہیش ٹیک کی سیکنڈ اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں اور آج میرے ساتھ موجود ہوں گی غریم ایک بہتی زبردست کینگیٹ جو کہ انڈسٹری میں کام کر رہی ہیں اسواب ڈاٹ ٹیکے پہ مینجنگ بزنس ڈیولپمنٹ ڈائریکٹر ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ ہماری پراؤڈ سٹوڈنٹ بھی ہیں اپٹک کی علومنائی میں بھی ہیں اور ہیش ٹیک ایک انیشیٹیو ہے جو کہ بہتی زبردست انیشیٹیو اپٹک کا جس میں ہم آپ کو انڈسٹری کے لوگوں سے ملواتے ہیں اور ہم اپنے علومنائی سٹوڈنٹ سے ملواتے ہیں جو کہ سکسس کر رہے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سٹوڈنٹس اور ہماری آڈینس کو ایک تو آئی ٹی اویرنیس ہو کہ آئی ٹی بسی کے لئے ان کے لئے کیسے پیچر میں ایک بہت اچھی فیلڈ بن سکتی ہے باتشیت کریں گے آج جس میں ہم ہرین سے یہ دیسکر کریں گے کہ کیسے انہوں نے اپنا آئی ٹی کریئر سٹارٹ کیا اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں سر علم دے علم دے علم دے ٹک 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 thank you so much for your time اور مجھے تھوڑا ساتھ اپنا سٹارٹ سے بتائیے کہ آپ نے آئی ٹی کے کریئر کو کیسے چوچ کیا اور اس پورا کریئر جو آپ کا حساب ڈور ٹی کے تک پہنچا ماشاءاللہ جب آپ کیا آج آپ یہ سکسسپل ہیں مارکیٹ میں آپ کام کر رہی ہیں تو اچھا تو پورا ایک لائیٹ جرنی ہی تھوڑا سا بتائیے گی بالکل الحمدللہ کافی اچھی جرنی رہی ہے سرگل بھی ہوا ہے تو سب سے پہلے یہ کہ آئی ٹی شروع سے ہی ایک ایسی انڈسٹری ہے ایک ایسی مطلب ٹاپک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے پرسنلی اور میں نے سوچا کہ میں ایٹی میں آگے جاؤں اور پھر میں نے دیکھا کہ مجھے کہاں جانا چاہیے تو پھر میں پاس ایک 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 اوپشن تھا کہ مجھے ایpteq آنا چاہیے اور میں نے اس کو جوائن کیا اور یہاں پہ میں نے اس کو ٹوٹال سسٹین میں میری اہا پہ ایٹمیشن ہوا تا اور اس کو سراٹ کیا اور ٹوٹال سیونٹین میں ہی میری جاپ لگے ایک سال میں اور یہ ہمارے ایٹی کے فلسمنٹ دپارٹمنٹ سے میری سی وی شیئر ہوئی تھی اور انہوں نے میری جاپ بھی لگا دی اچھی بات یہ تھی کہ ایٹی کے ساتھ ساتھ میں جس کمکنی میں گئی وہ بہت ایک رائٹ ڈائریکشن تھی کبھی کبھی آپ کسی بھی کمکنی میں سے دی جاتے ہیں اور آپ کو پروبلنگ پیس کرنی پڑتی ہیں پر آپ کو کمکنی اچھی مل جائے تو آپ کو زیادہ سٹرگل کرنا نہیں پڑتا ہے میں ہمارے کافی کلائنٹس ہیں انٹرنیشنل بھی ہیں اور نیشنل بھی ہیں اور پاکستان بھی کام چل رہا ہے تو ہم پروڈک بیس کام کرتے ہیں تو ایک مہی بات پاؤں گی جو ابتیک کا بچہ ہے یا جو بھی آئیٹی کا سٹرنٹ ہے اس کو پہلے اپنی ایک ایک ٹریک کو چوز کرنا چاہیے کہ مجھے 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 ایدر پروڈک بیس جانے یا پروڈک بیس جانے اگر پروڈک بیس جانے تو آپ کے پاس فیلاسنگ کی کامی West جیسے کہ فیور ہو گیا فیلانسنگ ڈاپ کام ہو گیا اور پیسکل پہ بھی بھی کافی پروڈکٹ مل جاتے ہیں اور یہ ہمارے بچوں کو سیکھنا چاہیے کہ اپٹیک کو بچے وہاں پہ بھی بھی جائے پیونکہ اپٹیک یہ ایک چیز بہت اچھی ہے کہ کہ اب تو الحمدللہ ہمومنٹا پہ تو project زیادہ ہوتے تھے پر اب تو product پہ بھی کام کروا رہے ہیں اور product کو بھی آگے لے کے جا رہے ہیں اور اس کو promote کہہ رہے ہیں اور ایک platform دے رہے ہیں ہماری ٹائم پہ ہمیں بھی ایک platform دیا جیے تھا جس میں momentum ہوا تھا incubator ہوا تھا اور ہمیں اب dek نے ایک platform دیا تھا جس کے بھی آپ ہمیں اپنے project لگایا تی تو ہم سمجھ گئے کہ یا ہمیں project ویز جانا ہے یا ہمیں product ویز جانا ہے تو میں تو الحمدللہ کافی اچھی کمٹی میں ہوں اور وہ پروڈک بیس کمٹی ہیں حساب ڈرپی کے پروڈک بیس کمٹی ہیں اور کافی اچھی الحمدللہ پوری جنڈی کور کرنے کے بات سرکل کرنے کے بات آج میں بزنس اپنی ڈیریکٹر ہوں اور یہ سب الگا کر رہا ہوں میں اور میں ایپ ٹیس سے پڑھی ہوں اور میں نے یہی پڑھا ہے اور اس کو میں آگے مطلب پروشید کیا میں نے اور آگے لگے کہیں ہمیں اپنے پروشید کو یہ بتانا چاہیے کہ کیا مارکٹ میں چل رہا ہے کیا ٹیکنولوجی ہے جو کہ اس بچے کو کرنی چاہیے مثال کے طور پر ہمیں ڈی ایس ایم میں سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے جاوا پر پروشیکٹ بنانا ہے اور آپ نے پروشیکٹ لگانا ہے اور آپ کے پاس بہار سے لوگ آئیں گے دیکھیں گے اور اس بچوں کو پہلے یہ بھی سکھانا چاہیے کہ ہمیں مارکٹ میں کس پروشیکٹ کی ضرورت ہے مارکٹ میں ایسی کیا نیڈ ہے اس نیڈ کو اس بچے ٹک پہنچانے آپ نے اور پھر اس کو اس کا ایکسپرٹ بنایا ہے جیسے کہ ہمارے پاس جو سب زیادہ جو ٹپیکل سانسٹر ہوتا ہے ہمارے ٹائم پر اب تو بہت سارے ہمارے چینج ہو گئے اور کافی چیزیں چینج ہو گئی ہیں اب تو کافی چیزیں آگئی ہیں بلوکچین اور پتہ نہیں کم کن چیزوں پر اور ریبوٹیکس پر آپ کو کام کروائے ہیں تو پر الحمدللہ ہمارے ٹائم پی بھی ہم نے سکسس لے گی اپنے سیمیسٹر سے اور اپنی سائب چیزوں سے تو ٹائم ہوتا تھا ہم بہت ٹائم کی سیمیسٹر سے ڈڑتے تھے کہ اس کا پروشیکٹ آ گیا تو ہم کیسے بنائیں گے تو جاوہ ہو دیتی اور آپ تو مول نہیں ہیں نام سارے اور کیا ہے کیا نہیں ہے تو اس کی بہت ضرورت ہے ہماری مارکٹ پہ کہ آج بھی ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے پر سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ ہے کہ انڈرائید اپ اب لوگ انڈرائید اپ پہ نہیں چاہ رہے ہیں اب لوگ انڈرائید اپ پہ نیچا رہے ہیں اب لوگ کہتے ہیں اب ہر ایک بچے کے باس ایس موبائل ہوتا ہے تو آپ کے انڈرائید اپ پہ نہیں چاہی گی ٹیک ہے تو آپ کو کیا ہے اپنے ایک بریچ جو اس کرنے ہیں پلٹر سکھائیں تو آج کل کی جنریشن کو پلٹر پہ کام کرنا چاہیے جو انڈرائید اپ اور اپلکیشن کو پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لئے یہ ہے کہ اچھا پلٹر کی زیادہ ناللج نہیں ہے مارکٹ میں اور کیا ہے کیا نہیں ہے اس کی اتنی ناللج نہیں ہے بہت ہمیں اس کو پہلانی چاہیے کہ یہ کس ٹائپ کی تکنولوجی ہے اور کس ٹائپ پہ اس پہ کام کرتے ہیں ہمارے ڈالٹ بھی ہے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ چلتی رہتی ہیں پر یہ چیزیں تو ویسے بھی ٹیکنولوجی کے ہساپ سے چلتی ہیں جیسے کہ ہماری ہماری کمٹی میں ہساپ ڈالٹ پک میں ہم ہمارا پی ایش پی بیس ہمارا سسٹرم ہے اور اوپن سورس ہے اور مائسیکل اس کا بیک اینڈ ہے الحمدلہ ساسوں سے آرکھوں کے درمیان کمپنیز اس کو کمپنیز اس کو یوز کر رہی ہیں یعنی ملٹا نیشنل اور نیشنل کمپنیز اس کو یوز کر کے اور اچھا اس کمپنیز کے بھی یوزر ہیں تو مطلب ایک ہیرارکی بنی گئے اور وہ یوز کر رہی ہیں تو ٹیکنولوجی ساری چل جائیں گے آج کل کے دور میں ایٹیک ایسا دور ہے ٹیکنولوجی ساری چل جائیں گے پر آپ کو اس میں ایکسپرٹ ہونا ہوگا کسی ایک چیز کو بچے کو ایکسیز کو یہ نہیں کہ اگر وہ اپ ٹیک کے چھے چھے سمسٹر پڑھ رہا ہے اپ ٹیک کے چھے سمسٹر اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں چھے کے چھے میں وہ ایکسپرٹ ہوگا نہیں اگر اس کو ڈی آزم پسند ہے اور اس نے جاوا پڑھ لیا تو اس کو جاوا پسند ہوگا اور اس کو اس ہی میں ایکسپرٹ ہونا چاہیے نہ کہ وہ اینڈ میں کو ایکسپرٹ کا چاہیے اور ایکسپرٹ ہونا چاہیے حرم آپ نے بہت اچھا اس کی حالت سے اس کی حالت سے ایکسپرٹ ہونا چاہیے حرم آپ نے اپنے سیکسٹین میں اپنا آئی ٹی کریئر اسٹارٹ گیا میرا پسند یہ ہے کہ جب آپ نے آئی ٹی کریئر خلوز کیا تھا آج کل کے طور میں دیکھا جائے اس طرح سے ہمیں پاکستان میں کمی نظر آتی ہے جہاں تک کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلینس کی طرف چلے گئے ہم بلوک چین پر چلے گئے ہم بہت ایڈوانس جبکہ فیچر ہے یہ آئیٹی ہے تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کسی نے کہا کہ آپ کو آئیٹی کی پیلٹ چوز کرنی چاہیی یا آپ نے خود سے ریسرچ کیا کہ میرے لیے یہ فیچر ہے وہ فیچر بن سکتا ہے اگر میں بہت کیچو لوگ کے بات کروں اور میں بتاؤں تو نہ کسی نے کہا نہ مجھے خود سے چھوٹا مجھے پائیو نہیں پڑھنی کی تو میں نے کمپیرہ سائنس کے لیے سلاق کری ہوئی اور میں نے نے کیا تو میں نے کمپیرہ سائنس کا کسی سلاق کرنی کی تو میں نے سلاک کرلی تو انجینئرین پڑھنے ہوئی کہ کمپیرہ سائنس کا کسی سلاق کرنی ہے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ آپ کا روڈمیپ خود ہی بن جاتا ہے تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے اپنے سکتا ہے تو اس پیلد میں جانا چاہیے ہمان جیس میں 나오槍تہ اٹھی، چیز پر دنہ میں آپ کو کieriہasy پشغیر کرئی وں پر MINT کریں ہاں نویا자� تھا کیوں کہ میں trzy panels rapping北 پر س lifetime میںٹہ کامتہ، ہشتہ ہوتے, ہشتہ ہouncedیم ہمان بارڈuber پھر Subtdf bert و کس ہوس پھر سکتاریں مجھے پتا کہ ہم سب سے جنہavaş یقین اور مجھے چینون ہے مجھے پتا کہ مجھے کسی تنمیox کا باز کر ہی ایک ایک پوائنٹ یہ بھی آتا ہے کہ ہمیں اپنے کانسلنگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ سف ایٹ نہیں ہے آپ نے اس میں پڑھنی ہے آپ نے اس وقت میں بہت ساری چیزیں جو فائننس کی پڑھنی ہے تو آپ کی نولیج ہونا بہت ضروری ہے اور ضروری نہیں ہے میں نے تو فائننس کی پڑھنی ہے تو ضروری نہیں آپ ہر چیز کے ڈگری لینے پہنچ جائیں اس کے انسٹیٹیو آپ نے ایک جگہ بیٹے میں اور آپ نے کڑھ لیا ہے تو آپ کی سرچیم پاوری نہیں چاہیے کہ آپ مارکٹ سرچ کر کے اس موقع پر پہنچیں سرگل کرنی پڑھتی ہے آپ کو دن رات جس دور میں لوگ ادھا ادھا گھوم رہے ہوتے ہیں پارٹی کر رہے ہوتے ہیں آپ کو وہ سب نہیں کرنا ہوتے ہیں آپ نے دات کو بیٹھ کے یہ ساری چیزیں کرنی ہوتے ہیں اور آپ نے ساری چیزیں کرنی ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں تو ان سب چیزوں کی ہمیں بہت نید ہے ہمیں رکائمنٹ ہے کہ ہم کس کون سی ایک ٹیکنولوجی کو اٹھائیں اور اس کے چیزیں بن جائیں یہ ایک اگنس کا ہے اور یہ ہمیں کرنا ہے کہ ایک ٹیکنولوجی کو ہمیں کرنا ہے کوئی بھی بندہ اتنا پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے جو کہ وہ دس ٹیکنولوجی پہ کر لے ہم ہمارے فیکلٹی میمبر جو ہے وہ دس ٹیکنولوجی پہ کر لیتے ہیں کہ وہ تو پڑھا آ رہے ہیں وہ ساری چیزیں گئے ہیں ہم سٹوڈنٹ میرے بات بھی تدماغ دیں جبکہ میں نے اینڈ میں ایمیسی ڈاک نیٹ پڑھی دی تو مجھے وہ سمجھ میں ہی نہیں آئی تھی کیا چیز ہے اور آج اگر میں اس مقام پر سکتا ہوں کیونکہ وہ چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آگے دکھے کچھ چیزیں سمجھ میں ہی نہیں آئیں جیسا حریم آپ نے یہ بتایا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح کی چیلنجز ہیں جب آپ نے اپنا کیریئر شارٹ کیا اور آج آپ یہاں تک ہیں اس دوران بہت ساری آپ نے ہرڈل بھی پیس کیوں گے آپ نے چیلنجز بھی پیس کیوں گے تو کس طرح کی چیلنجز کا سامنا رہا ہے سب سے زیادہ میرا جو سامنا ہوا آپ جاکیس ایس 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 سے پوچھ رہے ہیں اگر آپ نے کیریئر کو بنانے میں کیریئر کو بنانے میں کیریئر کو بنانے کے لیے میں اگر ایکٹر میں تھی تو یہاں کیلنجز تھیں کہ میرے ہر چار مہینے میں ایک پروجیکٹ آجا جاتا تھا جس پر مجھے ریسرچ کرنی اور کام کرنی ہے پھر ہر چار مہینے بعد یا ہر اس میں میرے پاس وہ چیز آجاتی تھی کہ مجھے اپنے آفیس کے پروجیکٹ میں بھی کام کرنی ہے اور ایک بہت مہین چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو چیلنجز ہوتا ہے تو آپ ایک چیز ضرور سکھ جاتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں ایک بات آجاتی ہے کہ یہی ایک چیز ہے جس میں مجھے ایک چیتہ ہونا ہے مجھے اس میں اچھا ہونا ہے سب سے زیادہ چیلنجز کیا آتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں بتا ہوتا کہ مجھے اگر آپ کسی ایک ٹیمیلوشی پر کام کریں تو آپ کو چاہیئے کہ آپ پہلی اس کو سرچ کرو آپ کبھی بھی اس پر کام نہیں کر سکتے مثال کہ ہمارے بچے اگر پر کام کریں ایک چیز ہے اگر آپ کو ایک چیزے پر کام کریں تو آپ کے پاس ایک چیزے پر کام کریں کوئی اور آپ سے یہ نہیں کہتے مجھے پر کام کریں تو سمجھنے کہ یہی چیز ہے اور وہ انہی سب چیلنجز کی بیس پر اپس بھی بنیدی ہیں تاکہ لوگوں کو اس سے سامنے نہ کر سکیں ہر شخص ایک ہی ٹیمیلوشی کا ایکسپرٹ ہو سکتا ہے اور وہ اسی اس پر کام کرتا ہے چیلنجز آتے ہیں بہت سارے چیزے آتے ہیں آپ کو کبھی کبھی نہیں پتا ہوتا ہے مجھے کیا کرنا ہے آپ نہیں پتا تھا کیا کرنا ہے پر اگر آپ کو ایک اچھی کمپنی مل جائے الہم دلہ میری کمپنی کے لوگ بہت اچھے ہیں اور الہم دلہ کافی اچھی کمپنی ہے اور بڑی کمپنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹیچر ایک ایک ٹیچر الحمدللہ کانسلنگ کرنے والے آپ کو بیٹا ہے آپ آئیں بیٹھیں بات کریں اور آپ کو بیٹھیں بھی اس ترکنلوجی پر کام کرنا ہے آپ کو چار چیزیں دے دیں اور آپ کو مجھے یاد ہے میں ایتی سامنڈین میں میری جوپ لگتا ہے ایک سال میں تو جوپ لگنا کبھی کبھی آپ خود کے بھی سکلس ہوتے ہیں جو کس ہے جو آگے جاگے کر سکتا ہے بسکری ایتیوڈ آپ کا ایٹیوڈ بات کرتا ہے اس وقت میرے پاس اتنی سکلس نہیں تھے پر وہ جو ایک موقع دینا ہوتا ہے وہ مجھے اس کمپنی نے ایک موقع دیا تھا وہ ایک جو موقع دیا تھا الحمدللہ آج اس کی بیس میں میں یہاں تک ہوں ماشدللہ تو وہ جو ایک موقع دینا ہوتا ہے الحمدللہ میں بہت زیادہ مجھے ایک موقع دینا ہوتا ہے تو اس کی بہاگ پہ آپ کی لائف میں بہت زیادہ میں بہت زیادہ اور وہ جو کانسلنگ ہوئی میرے تیچرز کی طرف سے کہ آپ آگے بڑھنا ہے کام کرنا ہے ہنسی مزاگ سوڑ دینا ہے تو یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں تو بہت ضروری ہوتی ہے پر جو ایک student اور technology کا جو gap پہنا ہم اس کو کبر کرنا چاہیے ہمیں کچھ بچے ہوں گے آپ کے پاس 50% جو بلیں گے مجھے product based پسند ہے میں ایک product پر کام کرنا چاہتا ہوں کچھ بولیں گے نہیں مجھے ملٹیپل چیزوں پر کام کرنے کا شوق ہے میں آج لوگو بنا ہوں گا میں آج ایک software بنا لوں گا مجھے مزا آتا ہے نئے نئے چیزیں کرنے میں تو نیچر کے حساب سے آپ کے پاس بچے ہیں اب ان کو آپ نے باٹ دینا ہے میرے ساتھ جو لوگ پڑھتے دیں ایک نے اپنا software house بنا لیا علم دللہ ایک نے project based company میں اس کو کوئی چھے سے ساتھ languages ہیں جو کہ اس کو آتی ہیں ایک الگ اس میں چلا گیا ہے مدب الگ پیل میں چلا گیا ہے پر کہتے ہیں نا میں ایک ہی ہے ایک ہی ہے آپ کو ایک لائٹ دینے والا ایک ہی ہے علم دللہ کا ساتھ اور ہی چیزوں کی وجہ سے ہو گیا ہے پر ہمیں ضرورت ہے جو میں نے کچھ چیزوں کی بات کی ہے پہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور آپ خود سرچ کریں کہ مارکر میں کیا ہو رہا ہے مارکر میں اب میں نے بھی دیکھنی جوپس لائے بہت کافی جوپس آئیں گے اور کافی چھے بہت کافی جوپس آئیں گے اچھا تھوڑا سا مارکی کے اندر جو تکنالوجی ٹرینڈز ہیں اس کے اوپر بھی خود سا بتائیں گے جیسے آپ نے کلیٹر پر ذکر کیا ہے تو ماشاءاللہ سے اپٹک کیونکہ اپنا کریکلم چینج کرتا ہے تو ہم ماشاءاللہ سے اس میں اپ ڈیٹڈ کریکلم کے اوپر چل جا چکے ہیں پر چل جوپس آئیں گے کہ آپ کو پوٹس آئیں گے اور کچھ سا تکنالوجی ٹرینڈز کے پر بتائیں گے کہ مارکیٹ میں کس طرح کا کام زیادہ ہو رہا ہے اور کچھ سا فریلانسنگ کے پر بتائیں گے ماشاءاللہ سے پاکستان جو ہے وہ فریلانسنگ میں فورتھ نمبر پہ یہ بہت اچھا ایک مارجن ہے یہ بہت اچھا رینک ہے جو کہ پاکستان کا آتا ہے اور آیا ہے اور میں نے نہیں لکھا تھا کہ پہلے کوئی اس طرح سے ہوا ہے اچھا فریلانسنگ کا جو ہمارا ٹرینڈ ہے نا وہ اس طرح سے نہیں ہوا ہے آج بھی لوگ جوب کرنا پرپر نہیں کر رہے فریلانسنگ کرنا پرپر کر رہے کیونکہ وہ منجبے کلاڑی ہیں فریلانسنگ میں اچھا اب مین بات کیا ہے مارکٹ میں آپ چلے جائیں اور آپ پلیٹفارم میں لاراویل ہو گیا فریمورکس لاراویل ہو گیا آپ کو کام ملے گا اگر آپ یہ ایک کام سائٹ بنانا کرنی اور سب سے اچھی چیز آپ ایسیو کرنا سکھ جائیں آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو تیکنیلوجی نہیں آتی آپ کی رائٹنگ پاور دیتے ہیں آپ کو انگلیش آتی ہے آپ کی رائٹنگ پاور دیتے ہیں آپ کو کیورٹس کرنے آتے ہیں آپ کو سمجھنا آتا ہے آپ کو کمپنی کو پڑھنا آتا ہے آپ ایسیو سیکھ جائیں اور ایسیو کہ ایکسپرٹ چیزیں ہو جائیں کونسی ایسی کمپیی جو آپ کو لاکھ کی جاپنا دے آپ کو اسی حضار کی جاپنا دے وہ رکھے گی آپ آپ کام دیکھ کے لیکن ہر کمی شادی کی میری رینکن پر جائیں اب اس میں آپ کی تیکنیلوجی نہ کچھ جائیں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو اس میں اس میں انٹرس اس میں انٹرس بیڑ کرنا ہے اگر آپ کو بلوگنگ آپ کی اچھی ہے اگر آپ کی کانٹنٹ رائٹنگ اچھی ہے آپ کی کی سرچنگ اچھی ہے تو آپ کٹھ سکتے ہیں صحیح آپ کے framework ہو گئے framework میں آپ ایکسپرٹ ہو سکتے ہیں اور پر انٹرس کو کام کرنا بہت سانے open cloud میں ہے ہی کیا plugin cloud wordpress میں کیا plugin cloud لاراگل بھی plugin cloud آپ کو اپر دیبنٹ کرتا ہے کہ آپ اسے کتنا اچھا ہے انہائنس کرتے ہیں آپ کو کتنا اچھا کام کرتے ہیں کسٹمایزیشن اب آپ نے جب کسٹمایزیشن کی بات کیا کسٹمایزیشن سمجھنا بہت بڑی ایک ٹاسک ہے اچھا ایک چیز اس میں یادی ہے کہ ایک سوڈنٹ ہے آپ کے ساتھ میں مارکیٹ کی بات کی اور آپ نے فیلانسین کی بات کی ایک سوڈنٹ ہے اس کے پاس مارکیٹ بھی ہوگی ہے سامتے ہیں وہ ایزیٹیٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں انٹرویو دینے جاؤں گا کہ میں انٹرویو دینے جاؤں گا وہ خوڑا سا ایزیٹیٹ ہوتا ہے تو کون موقع دینے ہر کوئی ایکسپینینس کیا کوئی بھی ایکسپینینس آپ بھی جب پہلی زیادہ دینے جاتے ہیں آپ کے پاس بھی ایکسپینینس نہیں تھا میں بھی یہ دی میرے پاس نہیں سبجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا بات کیا کرنی ہے اب ہم کیا کہتے ہیں کہ جب آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں تو آپ کچھ چیزوں کا بہت خیال دیکھیں آپ کی ترسنگ آپ کی آپ کی اپیرنس صحیح لگ رہی ہے آپ ان دونوں چیزوں سے آپ انٹرن ہی ہے آپ کی اندھر کنپیڈنس آجاتا ہے جو ہیزیٹیشن ہے نا وہ ختم ہوتا ہون نہیں ہوتا ہوتی ہے اس میں اس کیسکلوجی ہے کہ آپ خود کی اپیرنس تو آپ صاف شکرے اچھے جاؤگے کپڑے اچھے پہنکے جاؤگے تو آپ کی خود ہیزیٹیشن کبھوں گے اب آپ گئے آپ کو نہیں پتا مجھے کیا بات کرنی ہے تو آپ سلام اچھے سے بھریں جب آپ اس کو گریٹ کرو گے جو آپ پر انٹرنیو کر رہے ہیں تو اس نے آپ کے سامنے اس نے موم ہو ہی جانا ہے کچھ بھی کار لوگ ہو گا ٹھیک ہے چلو اگر مل گیا ایسا بندہ جب موم نہیں ہوا ہے تو مارے گا توڑی ایسا ہی نکال دے گا بھر نکل جائیں گے زندگی ہے چلتی رہے گی جان سے دوڑی مار دے گا ٹھیک ہے انٹرنیو لینا ہے آپ پیٹ ہیں اور ایسی ملنبت دیمار میں کوئی سوچی نہیں جب انٹرنیو دینے تو یہ سوچیں کہ مجھے آتا ہے یہ جو مجھے پوچھ رہا ہے مجھے آتا ہے مجھے نہیں آتا تو نہیں آتا تو انٹرنشپ پہ زیادہ فوکس کریں انٹرنشپ پہ فوکس ہونا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے آپ انٹرنشپ پہ جائیں یا تو ایکسپیلینس کا دینے جائیں گے انٹرنیو تو وہ تو پھر انٹرنشپ سے بات ہے آپ کے بعد ایکسپیلینس ہوگا آپ جا رہے ہیں جب انٹرنشپ کے لئے جا رہے ہیں تو انٹرنشپ سے بات ہے کہ آپ کو ہزیٹیشن ہوگی آپ کا پہلے انٹرنیو ہے پر رکے نہیں اس کو کہتے ہیں سٹرگل آپ نے رکنا نہیں ہے مہینے میں چار انٹرنیو ضرور ہیں پر میں یہ بات کہتی ہوں ہر سٹورن کو یہ بات کہتی ہوں کہ اگر آپ انٹرنیو دینے جا رہے ہیں اور آپ نے کر لیا ہے مدب آپ کی جوگ ہو گئی میں حساب پر پکے میں چھ سال سے کام کروں گی اور آنے والے ہر سال کام کروں گی انشاءاللہ انشاءاللہ تو کیوں ایک اچھی کمٹی ملے رہی نا چلے ایلیٹ سب ہو آپ کو اچھی کمٹی نہیں ملے ایٹلیس اس کو دو سال دیں اس کمپنی کو اپنی لائف پر ابھی آپ کی عمر کتنی ایک کس سال مدب جو بھی ایک کس سال بائچ سال عمر ہے اس کمپنی کو دو سال ضرور دیں جب آپ دوسری کمٹی میں جائیں گے کنسسٹنسی کنسسٹنسی ہونا بہت ضرور یہ میں ریجیکٹ کر دیتی اس سی وی کو جہاں پہ وہ دو دو تین دین مہینے چھے چھے مہینے یا سال بھی چھوڑی دیتی میں ریجیکٹ کر دیتی جو بندہ کئی ہوں نہیں رکھا تو ہمارا پاس کیا رکھے گا time list کرے گا ساری حریم آپ کیونکہ ابتک کی علمانیز سوڈنٹ ہی ہیں ابتک شہرہ پیسٹن جو کی تو آپ نے جب یہاں پہ اپنا کوئی سٹارٹ کیا ستھی آئیزم سے تو کبھی آپ کو کوئی ایسا سبجیکٹ لگا کہ آپ کو مشکل ہے اس میں مجھے چھوڑنا نہ چاہیے یا مجھے آئیٹی سے بھاگیا نہ چاہیے نہیں بالکل بھی نہیں مجھے اگر میں اپنے نیچر کی بات کروں تو میں جو مشکل لگتا تھا میں کلوا لیتی تی ساری یہ والی چیز تو کرنی چاہیے نا تو میں اپنے ٹیچر سے ہیلپیں لیتی دیکھیں ایک چیز ہے تیچر نے کہا کہ میں ہمارے ہیلپ نہیں کروں گا اور بھائی یہ کرنا ہے اب مجھے ٹیچرز ہی اچھے ملے کی میری ہیلپ کر دیتے ہیں میرے دوستوں کی ہیلپ کر دیتے ہیں مجھے کیا پروبلم ہونے کی تو کوپریشن بات ہے آپ کی پیکنٹی کوپریشن بات ہے الحمدلیلہ مجھے جتنے ٹیچرز ملے بیٹھتے ہیں ایک چیز سے مجھے بڑی ڈر لگاتا مجھے ایک کون سا تھا وہ دیتے ہیں مجھے اس لئے آدھے کہ وہ انتہاست سا تھا سیمیستر ہے اپنی زندگی سے دیتے ہیں تو میری زندگی میں اپنے کیا جاندی میں کچھ نہیں ہوا پہ بہت سکون کی تھی کیونکہ دیتے ہیں جاندی میں آپ جاگ رہے ہو کام نہیں ہو رہا آپ کا جاوہ نہیں چلتا آپ کا وہ ہو جاتا ہے اپنے کیا جاندی میں کبھی نہیں بھول ساتی جو کہ ہمارا ہوا تھا مجھے یاد نہیں آرہا ٹیکون میں ٹیکون اپنے لیکشن نکال نہیں سکتی جس میں ہم نے گیم بنایا تھا یونٹی ٹریٹی کو یوٹی ٹریٹی کو یوز کرتے پہ ہم نے گیم بنایا تھا جو میں سے بنی نہیں رہا اور میں لگی بھی تھی مجھے بنانے اب یہ جو دو چیلنج ہوتے ہیں نہ بنانا آرہا تھا کیونکہ میں سیشاپ بھی پڑھی تھی اور سیشاپ مجھے آتی بھی نہیں تھی مجھے آج تک سیشاپ نہیں آئی ٹیک ہے اور ہمیں چاہیے ہم بول دیں مطلب ہم کیلئے بات کریں گے تو بات ہو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جب آپ ایک سکسیسپل بن بھی جاتے ہیں تو آپ ساری ہی ساری تکنیلوجیز پر ایکسپٹ ہیں نہیں ہوتے اب کیا ہوا سیشاپ آتی نہیں یونٹی ٹریٹی پر کام کرنے اب یونٹی ٹریٹی کی بہت اچھی بات آپ کی plug in plug out ہوتے ہیں بس اگر آپ کو کوئی ایکشن اس میں کرنا ہوتا ہے تو آپ کو کوڈ لگ دے دیں وہاں گوگل سے اٹھائیں آپ کر دیں یہ میں اس میں بتا رہی ہوں کہ آپ پتہ ہونا چاہیے ہمارے پاس کتنے ٹولز ہیں ضروری نہیں آپ سیشاپ کھولیں اور آپ کوڈنگ کریں گے آپ گیم بنائیں یونٹی ٹریٹی سب سے اچھا ٹریٹ فرم ہے گیم بنانے کے لئے بہت دین ہے اچھا ہم نے بنا لیا گیم اور ہم پاوج گئے ٹیک آن میں تو وہ جو ایک جنڈی دینا وہ میں نہیں بھول سکتی کیونکہ وہ جو میں ایکسپیکٹ نہیں کر دی تھی اپنے آپ سے وہ میں نے کر لیا تھا کیونکہ انا آتا تھا بہت ڈلتے ایک مہینہ لگا دیا تھا اور بہت اچھا ٹائم تھا اور اس میں سب نے ساتھ بھی دیا تھا سارے سارے جنہوں نے ساتھ دیا مدب انہوں نے یہ دیکھا میں اپنے سور سے بھی کہتا ہوں آپ جب اپنا انٹرست دکھاتے ہو نا آپ اسی طرح کسی بھی کمپنی میں جائیں آپ اس کو اپنا انٹرست دکھائیں گے کہ میں آپ کی کمپنی کے لئے فائدہ من دوں اگر آپ کو اپنے آپ کو منوانا ہے یہ میرے مدب یہ بولڈ سینج کو لگنے اگر آپ کو اپنے آپ کو منوانا ہے کہیں بھی تو سنسیرٹی لویلٹی یہ دو چیزیں آپ نے رکھنی ہے جو اونر ہوتا ہے نا وہ اچھی دیکھتا ہے کیا یہ سنسیر لویل ہے ایسا یہ یہ سنسیر لویل ہے کیا یہ مجھے فائدہ دے گا اور آپ کسی کو فائدہ دیتے ہو ہی واپنے اس کے لئے میں جدا ایسا نایتے ہوگا یہ ایک ایساسی ہے ایسا یہ ایک پیار بنا سنسیرٹی ہر ہی ہوتا ہے ایسیب بھی تیکھون bei تیکھون Exactly وہ باست a engine شخص対 احد overseas کیا آپ پیدا ہوگا کیا لگتا ہے کہ آپ سوڈنٹس کو اس میں کیا میسیج دینا چاہتا ہے اس میں میں ایک چیز کر رہا جاؤں گی میں نے کوئی بھی ایونٹ بن نہیں کیا میں سب میں کوئی بھی رینگ پہ رہے میں نے کوئی بھی بن نہیں کیا پر اندھی اینڈ مجھے اپٹیک سٹار کا وارڈ دیا گیا تھا اسی کو ہی دیکھتے ہوئے کہ کیوں دیا گیا یہ بتانے کا مقصد کیا ہے سب سے مہین باق کیا تھی کہ جب آپ پہنی پہ پارٹ لیتے رہے ہیں یا تو آپ ہار جاتے ہیں یا تو آپ جی جاتے ہیں پر اس کے جو بیچ کا پارٹ ہوتا ہے آپ کو سیکھ جاتے ہیں کل کا بہت ہے اب میں ہاری تھی میں ہر 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 میں یونٹی 3D پہ بنایا انتہال سے زیادہ بیکار گیاں ٹھیک ہے ناز بھی کہتی پر میں آج بھی میں نے اس کو سیخ رکھا ہوا ہے صحیح وہ میری لائف کی جنری تھی پھر میں نے ٹیک آن ٹیک آن 2.0 اور ایک ایک اور ورزن تھا اس پہ بھی تھے اور مومنٹم 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 اللہ پی بارڈ کے میرا انٹرویو ہوا تھا تو ایک winning moment ہوتا ہے ضرور ہی نہیں آپ کو ایک اوارڈ ملے ایک چیز سے winning moment یہ ہوتا ہے کہ دنیا آپ کو جانے لگ جائے دنیا آپ کو پچھانے لگ جائے وہ پہلا انٹرویو تھا تو اپٹے کی طرف سے میرا بزنس چینل پہ تا انٹرویو تو سیکھیں کچھ نہیں کچھ نہیں جو آپ کے بولنے کی پاور ہوتی ہے اب وہ ہی سیکھیں میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کو ایک technology آتی ہے آپ کو dotnet پہ کام کرنا آتا اور آپ کو بولنے نہیں آتا تو آپ کسی client سے بات نہیں کر سکتے آپ پیسہ نہیں کما سکتے in the end آپ نے پیسہ کمانے کے لیے بولنا پڑے گا آپ کو ایٹی کی چیزیں ہیں یہ آپ کی ایک ایک آپ کی ایک اپکی سید ڈیولپینت ہے آپ کو آنی چاہیئے کچھ بہت سے لوگ ہوں گے آپ کے student ہوں گے جو کہ کام نہیں کر سکتے پر technology پہ کام نہیں کر سکتے پر technology پہ بات کر سکتے میری category پہ بات کر سکتے میری category بھی انہی میں سے آتی ہے کام نہیں کر سکتے پر بات کر سکتے اس کو انہیس کر سکتے سامنے والی کو سکھا سکتے بتا سکتے تو دو طرح کی categories ہیں اس کے لئے knowledge ہونے بہت ضروری ہے میں ہی کہتی ہوں کہ مطلب میریری سترنچ کو مسئلسے کو جو بھی event ہو یہاں پہ کوئی بھی event ہوتا تھا اور پہلے میں سب سے پہلے میں لکھا ہوں اور سب سے پہلے میں کسی ک테�ira ضرور کرنے کے لئے ابھی شہر میں بھی ڈالس میں سے جاتا ہونا شروع ہوئے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اپنے اپنے ایسا جو ایک وزارہ وزارہ ایک اچą اور ایسا م吃 급ہ میں جوٹیہ نے ایک ایسا جوٹیہ دیا میں جوٹیہ کیا تھا میں جوٹیہ میں دیا میں جوٹیہ کیا تھا ایسا جوٹیہ پر لکڑے میں ہے شخصوں نے اپنی پر ستاکتا ہے آپ شخصوں نے وہاں کھائے ہیں وہاں شخصوں نے مگذہب이가 شخصوں نے پر ایک پر صفحصے زیادہ آپ کے ساتھ پر ایک پر جو نرکے آپ کی پر دیزائنگ لوگوں نے آپ کو جیسے وہاں کام دیمائی وہ شخص کے پر زیادہ ایک پورا و دیمائید تو وہ اکنی جائے و دیمائی ہمیں یا جائے اور اختیار کرتے ہیں لیکن جائے جائے کہ میں مانے بڈنگ کیسے اسا کہاں میں نے ایکاونٹ کیسے بنانا ہے اور اب تو پڑھنا ہے تو اس کو پڑھنا ہے آپ کو پڑھنا ہے آپ کو ریٹنگ اسی پہیں بھی لیں گے میں نے ایکاونٹ بلوک ہے ہرین تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے کہ ابھی جیسے آنے والی ٹکنالوجیز کے بارے میں سوڈنٹس کو تھوڑا سا بتائیے کہ کون سی ٹکنالوجیز ایسی ہیں جس پہ مارکٹ میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے ایمہ یہ طور پہ نکو کیسے کی رہی ہے کچھ .net پہ بنے میں promotes کچھ DPA بنے میں زیادہ ان دونوں پہ بنے میں پائی اتن پہ بنے میں پھی ایمہ کچھ جنا وہ تک نے میں موکنا ہے یکہ مشکل ہوگ اگر ان کی ٹکنالوجی کی زیادہ ہی ہے .net پہ ڈاغ شکو ہوگا ہے اپنا اینیشیٹیو جاتا ہے اس سٹارٹک کے مطبعے میں نے میرا کے اینکیب کیا جاتا ہے جانب ہمیں جگہ دیتی ہے ہم صرف پیٹھے ہوتے ہی اور ہم نے اپنا پی بوٹ بنایا تھا اور سرحنام اور سب کی پدچ سے وہ پیٹھے تھے اور ان ہی کی میند ہی زیادہ تو جو سٹارٹکس ہوتے ہیں پر ہمیں ، وہ کسی کو کاس choose amiga мой ، پر ہ sulla défیل ہو کام آمار بنامیات ان کا جب years experience e-commerce پر ہو گیا کیا ساری Blake جب اس کا start up ہو گیا جب ہوں اس طریق اب ایک وچھے وہ جواب وہ جاوا بنا دےے لیبریی مینجمند سسٹم ہمارے ہیں نا پر جکس میں ملتے دے دیائزن پر لیبریی مینجمند سسٹم سکول مینجمند سسٹم ایک وچھے نے اکر سکول مینجمند سسٹم بہت ہی لیکن بنا دیا دو سکولز میں چلا دیا مدام آپ نے اپنا کم نمان ہے اور دو سکول میں چلا دیا چاہے وہ خیش انسان سے کیافظ ہو سخت denn em ح bastirdا اس سخورت سے دیئے تو کمارج اس چصو capacit ہے سب آپ کو یعنی ترانس لایتیل ہو دیگوں یہ سست جب آپ کو اپنے کسوبر کے ساتھ لنک رکھیں اپنے آپ سے اپنے کسٹرومر کو جانی نہ دیں سیلز میں ہم کہتے ہیں سوپھر ایزا سرویس سوپھر کسی کو سر ویسے ساتھ دیں جب آپ کسی کو سر ویسے دیکھتے ہیں تو آپ کو اچھا ہونا پڑتا ہے بسیلی کلاوڈ ہوا پانتا ہے یہ ہم نے کلاوڈ پڑھا تھا اپنے سینسٹر میں پر آج جب تر کے دیکھ رہے ہیں تو وہ ایک کلائی دنیا ہے کیونکہ آپ کی اچھا اپنے چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے حریم آپ نے ماشاءاللہ سے بہت بھی اچھا ایکسپلین کیا ساری چیزیں اور بڑا گریت میں جا کے آپ نے اپنے ہپٹک کی جو لائف ہے آپ نے اس کا بھی ذکر کیا آپ نے مارکیٹ میں جو چیزیں سر دیں آج کل جو ٹکنالوجیز ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے آپ نے اس کا بھی ذکر کیا اچھا میں چاہوں گا آپ آخر میں ایک لازم پرسن ہمارا آپ سٹوڈنٹس کے بارے میں کیا انکریج کریں گی سپیشلی کہ ان کو سٹارٹ اپ میں جانا چاہیے ان کو پروجیکٹ بیس جانا چاہیے یا ان کو فیلانسنگ کی طرف جانا چاہیے یا ان کو کیسے فائٹ کرنا ہے اور اس آئی ٹی کیوں ان کے لیے ضروری ہو کہ فیچر میں کیونکہ آپ آج کل کے دور میں آپ کچھ بھی چھوٹی انٹرپرائز میں سے لے جائیں بڑی انٹرپرائز میں سے لے جائیں آپ کو ہر جگہ آئی ٹی ہی چکتا ہے تو آپ تھوڑا سا ہمارے سٹوڈنٹس کے لیے کیا مسئلیں پہلی مزار کے دور پر سکس امسٹر کمپلیٹ ہو گئے اب کیا کریں میں دو سمسٹر کی بات نہیں کری میں سکس امسٹر کی بات کرتی پہلی چیز آپ نے جب میں نے سٹارٹ کیا تھا اس آئی ٹی کے میں میں پرلانسنگ بھی کرتی تھی اور میں یہ بھی کرتی تھی جو بھی کرتی تھی کیونکہ دیکھیں کبھی کبھی آپ کو ٹرائے کرنی ہوتی چیز ہے کبھی کبھی آپ کو اپنے ساتھ مجموعہ جمع کرنا ہوتا ہے نولیج کا میں اپنے سٹوڈنٹس کو ایک ہی بات پاؤ گئے کہ فوکس رکھ ویجن کرکے بڑا اپنا ویجن بڑا رکھیں کہ میرا ایک سٹارٹ اپ ہوگا پل سٹارٹ اپ ایسے ہی نہیں ہو جائے گا سٹارٹ اپ کو بنانے کیلئے دو چیزیں آپ نے اپنی پلانسنگ بھی بہترین کرنا ہے آپ نے اپنی پرڈک نولیج بھی بہترین کرنا ہے آپ نے اپنی پرڈک نولیج بھی بہترین کرنا ہے اگر چیزن نورنے اپنے موج fulfillment جسٹ کام کرنا ہے تو پکڑ کے کام کرنا ہے ان کی چیزوں پر تو پروجیکٹ بیس ہے اگر یہی کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس تیم ہوگی آپ کے پاس knowledge ہونی چاہیے آپ کے پاس multiple languages کے بندے ہونے چاہیے آپ ان سے کام نکلوانا سکھنا چاہیے تو یہ بہت آگے کا task ہے یہ بہت آگے کی بات ہے جو کہ start up کے بعد آتی ہے اب مجھے start up کرنا ہے میں ہی کہتی ہوں انسان کو جبکہ جب میں نے job start کی تھی تو میرا project based experience ہے کہ میں project پکڑتی تھی دی تھی تھی کرواتی تھی کام کروانا ہی آتا ہے انجھے کام ٹھیک ہے تو product based سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی product پر رہ کے ایک نیچ market کو پکڑتے ہیں اور اسی پہ ہی کام کرتے ہیں کوئی big market پکڑ لی اسی پہ ہی کام کر رہے ہیں تو اس کے آپ میں expert بن جاتی ہے پیسہ بھی اسی سے آ رہے ہیں اور service based کام کریں آپ service based کام کریں کوئی مسے ہی نہیں ہے اس میں service دینا سیکھنی ہے اب آپ id سیکھ گئے freelancing سیکھ گئے platform بھی مل گیا بہت سے چیزوں کی کمی ابھی بھی ہے بولنا ہے communication communication اس کے لوگ نہیں چاہیے آپ کے اندر ایسی motivation ہو چاہیے آپ کچھ سے بات کریں تو سامنے والا آپ سے متاثر ہو جائے آپ سے پہلے آپ کو دیکھتا ہے پھر آپ کے پروڈک کو دیکھتا ہے آپ صحیح نہیں آپ کا پروڈک بھی نہیں دیکھے گا صحیح اگر آپ صحیح ہیں تو آپ کا پروڈک دیکھے گا تو یہ ہمارے بچوں کو سمجھنا ہے کس سپس ایک سید پر بیٹھ کے کام نہیں کرنا ہے ایسے بہت سے بچے ہیں جو اس کو پرپر کریں گے ایک سید پر بیٹھے کام کریں گے ہمیں نہیں کرنا ہے ٹک ہے میں دونوں کی بات کر رہی ہوں ایسے بچے بھی ہیں ایسے بچے بھی ہیں اگر ایسی category کے بچے جو بولتے ہیں ہمیں ایک جگہ بیٹھ کے یوں کام کرنا ہے یوں ہی دیتھنا ہے یوں اٹھ کے کارچے لے جانا ہے پرلانسing ہیں آپ لاراویل اوپن کارٹ شاپی پائی اوپنے اوپنے اوپنی مثلا آپ آپ مثلا آپ اپنے پاس مٹنگ میں بھلا لیا تو آپ اچھی نہیں پھر سائن ہی ہوگا بسیقلی یہ بہت اچھی چیز ہے کہ مارکٹ میں جا کے آپ کو انٹریکٹ کرنا پھر لانسا کہ مارکٹ میں جایا گا کیونکہ بہت سارے کلائنس ہیں جو بھلا لیتے ہیں پھر دوسری لوگ وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کرنا ہے ساری چیزیں کرنا ہے سب سے پہلے اپنے 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 کمیوکیشن سکل اپنی اپنے پیرنس کے یہ نہیں کہ مدد ٹھیک ہے آپ کہیں پہ جا رہے ہیں تو آپ ساتھ سکرے ہو کے جائیں ٹھیک ہے دوسرا اپنی پرڈک نولیج جو آپ اس سے بات کرنے جا رہے ہو اور جہاں پہ جا رہے ہو اس بندے کی نولیج جو نہ بہت زیادی ہے جس بھی کمپنی پہ جا رہے ہیں اس بندے کو سرچ کر کے جائیں وہ بندہ آپ کو نہیں بتائے کہ میرا آفس کہاں پہ اس کی ویب سائٹ ہے تو ویب سائٹ پوری چھان ماریں پڑھ لیں کہ اس کی سرویسز کیا ہے وہ کیا ہے تاکہ جب آپ اس سے بات کریں تو آپ کو اس سے زیادہ پتا ہو تاکہ وہ یہ سوچے کہ آپ کو پتا ہے اور یہ ایسی بھی بندہ نہیں آرہا ہے تو یہ جو چند چیزیں ہوتی ہیں بہت ضروری ہوتی ہیں اور بہت کام آتی ہے مطلب یہ ہی ساری چیزیں ہیں اگر آپ نے کرنی ہے سائید سائید ذائی سائید آپ نے تاکہ ہیں ایک شکریف آپ نے بھی اس کی ویڈیسکی چیزیں جو بدونہ کیا ہے آپ نے بہت کام آگیاں تیسکیشن جارید یہاں پہ یا تیکیل میں تکسے جو سائے ہوتی ہیں دوامرہ اس کے لئے سیشن کو دکھتے ہوئے یہاں بہت خوابی بھی بات کیا آپ نے پر اینوٹس ٹھل کر رکڑ اللہ چیزیں شکریف آپ نے بناس ٹھل کر دی تو تھانکیو سو مچ تو انشاءاللہ آپ سے پھر بھی ہم آوی تل کے ملاقات کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو سکسسفل رکھے اپنی آمین سلامی آمین سلامی تھانکی